الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللہی نصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاح وآت الزکا صدق اللہ العظیم معزز سامعین درس قرآن.com کی طرف سے ہفتہ وار پروگرام حیعہ علی الصلاح کے ساتھ آپ کی خدمت میں میزبان محمد ریاض ایک بار پھر حاضر ہے آج ہمارے ساتھ جو مہمان لائیو تشریف فرما ہیں ان کا تعلق پرتگال سے ہے حضرت مولانا مفتی تنویر صاحب سکھروی دامت برکاتہم حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیقمت برکاتہم ورحمت اللہ وبرکاتہم حضرت آپ کے بہت شکر نکالا اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پہ پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے اور پانچ وقت کی نماز کی پابندی تمام مسلمان مرد عورتوں کے اوپر لازم ہے سب سے دن کے آغاز میں سب سے پہلی نماز نماز فجر ادا کی جاتی ہے اور عموماً اس میں سستی غفلت بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ وہ پانچ وقت چار وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے زہرہ سلمہ اور عشاء کو احتمام کے ساتھ ادا کرنے والے میرے بھائی میرے عزیز وہ بھی فجر کی نماز کے اندر ایسی غفلت کا شکار ہیں کہ اکثر و بیشتر فجر کی نماز ان کی سونے ہی میں گزر جاتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ فجر کی نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت اور اس کی سستی کو دور کرنے کے کیا طریقے اور تدابیر ہیں اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی ونصلم على رسولہ جسا کہ آپ نے فرمایا کہ نماز اللہ جللہ جلالہو کی وہ عظیم عبادت ہے کہ جو اللہ جللہ جلالہو نے جناب نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس معراج پر بلا کر یہ عظیم عبادت کا تحفہ عطا فرمایا دیگر عبادات کا تعلق اس طرح نہیں ہے اس طرح نماز کا ہے تو یہ تحفہ اللہ جللہ جلالہو نے معراج پر بلا کر آپ کو عطا فرمایا ہم جانتے ہیں کہ انسان کے بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلے جو فریضہ ایک مسلمان کی جانب متوجہ ہوتا ہے اس کو نماز کہا جاتا ہے اور ہمیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو ابتداء ان تو اللہ جللہ جلالہو نے پچاس نمازوں کی ذمہ داری اور پچاس نمازوں کا فریضہ اس امت کے حق میں کیا تھا لیکن بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے ذریعے سے پھر وہ پانچ نمازیں باقی رہ گئی لیکن اللہ جللہ جلالہو نے فرمایا کہ یہ نمازیں تو یہ امت پانچ ادا کرے گی لیکن اس کو سواب پچاس نمازوں ہوئی کا عطا دیا جائے اور یہ بات بھی روایات میں آتی ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ابتداء میں پچاس نمازیں فرض کی گئی تھی اس امت پر تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے یہ درخواست کی اور اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ رسول اللہ اگر پچاس نمازیں بھی ہمارے لیے فرض کر دی جاتی تو بخشی ہم اس تخفے کو اس عظیم عبادت کو اپنے حق میں قبول کر لیں تو ہمارے لیے یہ بات دشوار نہیں تھی لیکن قربان جائی جناب نبی کریم سروردعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے آنے والی امت کی کے حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے وہ پچاس نمازوں کو پانچ نمازوں تک کروانے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی چار وقت کی نماز با جماعت مسجد میں آتر کے عدا کرتے ہیں بحمد اللہ تعالی لیکن ایک بڑی غفلت دیکھنے میں آتی ہے کہ ہماری فجر کی نماز میں وہ منظر اور فجر کی نماز کی تعداد انتہائی کم نظر آتی ہے بہت سے سافی ہے جو ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اور فجر کی نماز میں کبھی آ جاتے ہیں کبھی ناغا ہو جاتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ نوے فیصد مسلمان ایسے ہیں کہ جو فجر کی نماز سے غافل ہیں حدیث پاک میں اس نماز کی بڑی فضیلت بھی بیان کی گئی فجر اور عیشہ کی نماز کے بارے میں جناب نبی کریم سرورج وعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ دو نمازیں منافق پر بڑی بھاری ہیں گویا کہ آپ نے ان دو نمازوں میں سستی کرنے والے کو نفاق کی علامت قرار دیا تو ان دو نمازوں کی اہمیت اس حدیث پاک سے پتا چلتی ہے اور حضور علیہ السلام کے زمانے مبارک میں بھی آپ کے دور مبارک میں جو کھلن کھلہ منافق ہوا کرتے تھے وہ تو نماز سے پیشے رہتے تھے لیکن جو کھلن کھلہ منافق نہیں ہوتے تھے ان کو بھی اس بات کی جررت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نمازوں میں شرکت نہ کر سکیں بلکہ وہ بھی آ کر جو نماز میں شریک ہوا کرتے تھے لیکن آج کا مسلمان جسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز سے اتنا غافل ہیں اور بالخصوص فجر کی نماز ہے چونکہ انسان سویا ہوتا ہے نین کا غلبہ ہوتا ہے اور انسان خواب غفلت میں ایسا محو ہوتا ہے کہ اس کے لیے اٹھنا دجوار ہوتا ہے ایک تو وجہ اس کی یہ کہی جا سکتی ہے کہ نماز کی اہمیت نہیں ہے یا نماز چھوڑنے کی جو وعیدیں احادیث میں آئی ہیں اس سے ہم لوگ بے خبر ہیں یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو فجر اور عیشہ کی نماز پر اللہ پاک انعامات عطا فرماتے ہیں اس سے ہم لوگ بے خبر ہیں تو یہ ہماری غفلت ہے دیکھیں جب تک یا تو اللہ جلل جلالہ کا اس قدر خوف قلب میں پیدا ہو موجود ہو کہ جو انسان کو فجر کی نماز کے لیے کھڑا کر دے اور نیو کو چھوڑنا اور قربان کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے یا تو اللہ جلل جلالہ کا خوف اتنا ہو یا اللہ جلل جلالہ کی محبت اس درجے کی ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ وہ ہمیں اپنے نرم اور گرم بستروں سے اٹھنے پر مجبور کر دے یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی یا تو شوق ہو محبت ہو حق تعالی جلل شانہ کی یا اللہ جلل جلالہ کا خوف ہو جو ہمیں اپنے بستروں سے اٹھا کر مساجد کی جانب رمہ دمہ کر دے کہتے ہیں اگر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے جو ہمیں ہمارے گھر سے اور ہمارے بستر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں پہنچا سکتا وہ ایمان ہمیں جنت میں کیسے داخل کروا سکتا ہے حدیث بات میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے افشاد فرمایا یہ حضور علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی ہے اپنی امت کے لئے آپ نے فرمایا اللہ برکت عطا فرمائے میری امت کو اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے دن کے ابتدائی حصہ دن کا جو آغاز اور دن کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ اتنا بابرکت ہے ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ پاک فجر کے بعد رزق کو تخسیم فرماتے ہیں اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں کہ بھئی آجاؤ اور اپنا اپنے حصے کا رزق مجھ سے حاصل کر لو اور ہم ہیں کہ خوب غفلت کے اندر ہم ایسے پڑے ہوئے ہیں اونزے مو پڑے ہوئے ہیں حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت آتا ہے اور وقت قریب ہوتا ہے طلوع سبح و صادق ہو جاتی ہے شیطان آ کر کے انسان کے سر پر تین قسم کی گرہیں لگا دیتا ہے حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں کہ شیطان آ کر کے تمہارے سر پر تین گرہیں لگا دیتا ہے اور انسان اگر تھوڑی سی ہمت کرتا ہے رات کو اللہ سے مدد مان کر سوتا ہے اور تجبیر اور اسباب کے درجے میں اٹھنے کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کرکس ہوتا ہے اور پھر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر اس وقت فنحلت رقدتن حدیث پاک میں آتا ہے فنحلت رقدتن تو جب وہ اٹھ گیا تو اس کی ایک گرہ کھل گئی اور ایک گرہ کھلتی ہے وہ اٹھتا ہے ہمت کرتا ہے وَتَوَفَّعَ جَاگر کے وضو کرتا ہے تحارت کرتا ہے اس طریقے سے فارغ ہوتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے وہ دوسرا عقدہ بھی کھل جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اور مزید اللہ سے ہمت مان کر یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وَتَقَرَ اللَّهَ وَصَّلَّهَ جَاگر کے نماز ادا کرتا ہے اپنے معمولات میں مشغول ہو جاتا ہے فَنُحَلَّتْ عُقُدَتٌ حدیث پاک میں آتا ہے اور پھر انسان فَأَصْبَحَ نَشِيطًا بَسِيطًا پھر انسان ایسا چاہو چوبن اور ایسا چوست اور توانا ہو کر کہ مسجد سے نکلتا ہے نمازِ اشراق ادا کرتا ہے ذکر و تلاوت کرتا ہے اس کے بعد جب مسجد سے نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنٹا ہوتا ہے وہ یا کہ یہ اسلام کا نمائندہ بن کر کے اب اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اور رحمتِ الٰہی کو حاصل کر کے یہ مسجد سے باہر نکلتا ہے اور اللہ سے رزق کی رزقِ حلال کی دعائیں کر کے جب مسجد سے نکلتا ہے تو رزق پہلے ہی اس کے حق میں اللہ پاک لکھ دیتے ہیں کہ آج اس کو کتنا بابرکت اور کتنا حلال اور طیب رزق دیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی شخص خدا نقاستہ جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے عموماً اگر فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی اپنے بستر پر سویا رہتا ہے لیٹا رہتا ہے اور غفرت کی چادر اوڑے رہتا ہے تو شیطان آ کر یہ تین گرہیں لگانے کے بعد اس کو کہتا ہے عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ اور اس کے اوپر ٹھونک مارتا ہے اس کے اوپر یہ دم کرتا ہے جو نجائز دم ہے اور انسان اس کے اس دم کی وجہ سے اور اپنی غفرت کی وجہ سے اور شیطان کے اس دہکاوے کی وجہ سے سویا رہتا ہے سویا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت بھی خارج ہو جاتا ہے وقت نکل جاتا ہے نماز فجر قضاء ہو جاتی ہے شیطان اس کے کان میں پشاپ کر دیا اور سارا دی انسان اس نقوست کو لے کر شیطان کی پشاپ کی نقوست کوئی بچہ پشاپ کر دے کوئی جانور پشاپ کر دے ہم کتنے طبعی طور پر ہمیں کراہت محسوس ہوتی ہے لیکن ان شیطان کا پشاپ ہے جو ہر مسلمان نماز فجر کو قضاء کرنے والا ہے وہ زانہ بلا ناغا اس نقوست کو اپنے جسم پر تاری کرتا ہے یہاں تک کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ خبیص نفس بن کر اور سست بن کر اور شیطان کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑ کر دے وہ باہر نکلتا ہے اللہ کی ناراضگی کو قریب کر باہر دیتا ہے اور سارا کا سارا دن اللہ بچائے اس کا اس نقوست میں گزرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم چار نمازیں اللہ کی توفیق اور عنایت سے ادا کر رہے ہیں ہمیں نمازِ فجر کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی قدر و منزلک کو مدنظر رکھتے ہوئے اس نماز کی اس نماز کا بھی احتمام کریں اور جو اسباب کے درجے میں جو تدبیر اختیار کی جا سکتی ہیں وہ ضرور اختیار کریں تاکہ اللہ پاک نے جو نمازِ فجر کی ادائیگی کے لیے انعامات کا وعدہ کیا ہوا ہے اللہ پاک ہمیں بھی انعامات کا مستحق بنا عواز بہنی آئیم مزاک اللہ لہم حضرت مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں نماز سے فجر کی اہمیت کے متعلق ہدایت ارشاد فرمائیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دیں حضرت مفتی صاحب نمازِ تحجد یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروع ہے اور انبیاء خصوصا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت احتمام کے ساتھ تحجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر یہ عارض و یہ تمنہ ہے وہ بھی نمازِ تحجد ادا کرنا چاہتے ہیں ملوحہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جی حضرت مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ نماز تحجد کا طریقہ کیا ہے اس کا وقت کیا ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں اور اس کو پڑھنے کا کیسے اس کے اتمام حاصل کر سکتے ہیں ہم پرائے کرم اس پہ روشنی ڈالیے دیکھئے کہ ایک تو پانچ نمازیں اللہ جللہ جلالہو نے جو ہم پر فرض فرمائی ہے یہ تو کسی صورت معاف نہیں ہے جیسا کہ احادیس میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نمازوں کے بارے میں یعنی پانچ نمازوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس شخص کی نمازیں صحیح صحیح نکلیں گی اس کے بقیہ عمال بھی انشاءاللہ صحیح نکلیں یہ تو پانچ نمازوں کی بات ہے بقی احادیس میں آتا ہے کہ ایک تحجد کی نماز کی ہے یعنی حضور علیہ السلام نے تحجد کی نماز پر مداومت فرمائی آپ نے تسلسل کے ساتھ اس نماز کو ادا کیا ہے تحجد کی نماز در حقیقت یہ اگر رات کے تین حصے کیے جائیں تو یہ آخر پہر میں یعنی رات کے آخری حصے میں جو طلوعِ صبح و صادق سے پہلے کا وقت ہے اس وقت میں ادا کی جاتی ہے اور تحجد کی نماز وہ بابرکت نماز ہے اکابرین کے اور اہلاللہ کے تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جب تک انسان تحجد کا پاوند نہیں بنے گا وہ اللہ کا ولی بننا اس کے لئے مشکل ہے گویا کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا ولی بننے کے لئے اللہ کا مقرب بننے کے لئے اور اللہ کے مخصوص بندوں میں عباد الرحمن میں شامل ہونے کے لئے یہ نماز انتہائی ضروری ہے اب یہ نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے ظاہر ہے کہ یہ لفلی نماز ہے اللہ پاک توفیق دے تو آپ جتنا وقت ہے جیسی سہولت ہے صحت جتنی جواب دے رہی ہے آپ اس کے حساب سے نماز تحجد ادا کر سکتے ہیں دو رکت سے لے کر اور بارہ رکت بھی پڑ سکتے ہیں آٹھ رکت بھی پڑ سکتے ہیں چھے رکت بھی پڑ سکتے ہیں یہ وہ وقت ہے احادیث میں آتا ہے تحجد کا جو وقت ہے کہ اللہ پاک بنفس نفیس آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آ کر لنکہ یہ اعلان کیا جاتا ہے حق تعالی جل شانہوں کی جانب سے کہ حل من مستغفرین ہے کوئی مقصرت طلب کرنے والا کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں حل من مسترزقین ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دیا جائے ہے کوئی اپنے تکالیف کو اور اپنی مسائب کو مجھ سے دور کرنے والا مجھ سے نجات چاہنے والا کہ میں اس کو نجات عطا کر دوں تو اللہ پاک کی جانب سے یہ منادی ہوتی مسلسل ہوتی ہے کہ اللہ تعالی بنفس رفیس آ کر کے مسلمانوں کو نوازنا چاہتے ہیں آسمان دنیا پر آ کر تو اس مبارک وقت میں تحجد کے وقت میں قرآن کریم میں بھی متعدد مقامات پر نماز تحجد کے فضائل بیان کی ہے قرآن کریم کہتا ہے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں نیک لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدہ رہتے ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدہ رہتے ہیں اور وہ اللہ کو خوف میں بھی پکارتے ہیں اور شوق میں بھی پکارتے ہیں اور جو اللہ نے اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے حرق بھی کرتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُقْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرْوَةِ اَعْيُنْ اور کسی شخص کو پتا نہیں ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی چھنڈک ان کے لیے کیا رکھی ہے اللہ پاک نے نماز تحجد ان کے لیے آنکھوں کی چھنڈک اور ان کو جو بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کا وہ قیامت کے دل دیکھیں گے تو وہ بہت فرحت محسوس کرے گی ان کا بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا تو گویا کہ نماز تحجد بستر کو قربان کر کے اپنے آرام کو قربان کر کے تھوڑا سا مجاہدہ کر کے جب انسان اٹھتا ہے تو اللہ کی جانب سے ان عابات کا وعدہ قرآن کریم میں یہ علیل اعلان ہمیں دعوت دے رہا ہے ہمیں بکار رہا ہے کہ بھئی ہم بھی اس نماز کا احتمام کرے ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یحجعون کہ وہ رات کو تھوڑا سا سوتے ہیں یعنی جو صحت کے لیے جتنی نید ضرورت ہے اس کی وقدر ضرورت وہ آرام کرتے ہیں اپنے نفس کے اپنی جان کے حقوق بھی عدا کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ سونے کے عادی نہیں ہیں جیسا کہ ہماری عادت ہے کہ ہم صبح نو وجہ اڑتے ہیں رات کو دیر سے سوتے ہیں یہ رات کو دیر سے سونا یہ بنیادی وجہ ہے نماز فجر کے قضا ہونے کی اور تحجد کی توفیق نہ ملنے کی یہ بنیادی وجہ میں سے ایک وجہ ہے کہ ہم رات کو دیر تک جاکتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں لا یعنی مشاغل میں اپنے وقت کو بیتار زائے کرتے رہتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رات کو دو وجہ، ٹھائی وجہ سوئے تو صبح جا کرتے ہیں دو دس وجہ آنکھ کھلتی ہیں یہ ہمارا نظام زندگی جب فطرت سے ہٹا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے آخرت تو برباد ہوئی سو ہوئی ہماری جسمانی صحت جن پہ دن برباد ہوتی جا رہی ہے حدیث میں آتا ہے کہ افضل الصلاة بعد الفریض صلاة اللہیف کہ اگر فرض نمازوں کے بعد کوئی سب سے بہترین نماز ہو سکتی ہے تو وہ نماز تحجد ہے ایک اس کی حدیث میں آتا ہے احب الصلاة الاللہ صلاة اللہیف کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب نماز ہے فرائز کی ادائیگی کے بعد وہ تحجد کی نماز ہے اور حضور علیہ السلام نے نماز تحجد پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے رحم کا وعدہ فرمایا فرمایا کہ رحم اللہ قوم من اللیل فصلہ اللہ ہم پر رحم فرمایا کہ جنہوں نے رات کو کھڑے ہو کر قیام کیا اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور تحجد کے اوقات کو قیمتی بنا کر اللہ کے رحم کو اپنے حق میں قبول کروا ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب اللہ تعالی ہمیں نماز تحجد اور نماز فجر کی پابندی نصیب فرما دیں ماشاءاللہ بہت امدہ انداز کے اندر آپ نے ہمیں اس کے فضائل اور اس کے مناقب اشارت فرما دیئے حضرت طبی ہمارے ہاں چونکہ نماز عشاء کا وقت قریب ہے اس لئے اس پر غرام کو ذرا پانچ سات من پہلے ہی آج ختم کرتے ہیں جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین و ناظرین جیسا کہ آپ حضرات نے ہمارے مہمان حضرت مفتی صاحب کی گفتگو سنی ان کے ارشادات سنیں نماز فجر اور نماز تحجد کے متعلق بہت امدہ انداز کے اندر انہوں نے ہمیں نصائر شاد فرمائیں تحجد کا وقت اور نماز فجر کا وقت اللہ کی طرف سے رحمتوں کا برکتوں کا تجلیات کے نزول کا یہ وقت ہے جو انسان اس وقت میں اٹھتا ہے اپنے رب کے حضور نماز کے لیے سر بس وجود اللہ کے حضور اپنے سر کو سجدے میں ڈال دیتا ہے اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اس کے رزق میں اس کے اولاد میں ایسی برکتیں اتا فرما دیتے ہیں ایسی زندگی کا سکون اتا فرما دیتے ہیں انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا تو رزق کی برکت ملے گی زندگیوں کا سکون ملے گا اور آخرت کی کامیابی ملے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز فجر کی اور نماز تحجد کی تمام نمازوں کی پابندی نصیب فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین